جنوبی افریقہ جو ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیل کی اس طرح غزہ میں نسلکشی کے عالمی کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے ایک شواہد میں غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کو ممنوع ہتھیاروں سے مارنا انسانی حمدہ تک رسائی سے محروم کرنا بھوک اور جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا جبری نگر مگانی کے ذریعے غزہ پر قبضہ کرنا شامل ہے جنوبی افریقہ کی جانب سے لائے گئے مقدمے میں آئی سی جے اسرائیل کے خلاف غزہ میں عالمی عدالت اس مقدمے میں ایک ابتتائی فیصلہ پہلے ہی دے چکی ہے مئی میں آئی سی جے نے اسرائیل کو رافہ پر جاجیت روپنے کا حکم دیا تھا جس میں وہاں بنا لینے والے لاکھوں فلسطینیوں کے لیے سنگین خطرے کا حالہ دیا گیا تھا لیکن اسرائیل نے عالمی عدالت کے حکم کو ہوا میں اڑا دیا